ناظرین ماہرہ خان کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف اداکارہ سوپر سٹار، فلم سٹار، ڈراما ایکٹر، ہوسٹ اور موڈل ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہرہ خان کی لائف ان کے کیریئر کے سب کے بارے میں بات کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جی تو ناظرین ماہرہ خان 21 دسمبر 1984 کو سوبہ سین کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور 2023 کے مطابق ان کی عمر اب 38 سال ہے ماہرہ خان نے اپنی ابتدائی تعلیم فانڈیشن پبلک سکول میں او لیول تک حاصل کی پھر 17 سال کی عمر میں وہ آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا چلی گئی جہاں انہوں نے سانتہ منیکہ کالج میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد اپنی بیچولر ڈگری کے لیے یونیورسٹری آف کیلیفورنیا میں داخلہ لیا تاہم انہوں نے اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری مکمل نہیں کی اور 2008 میں پاکستان واپس آگئے ناظرین ماہرہ خان نے عسکری سے 2006 میں ملاقات کی اور 2007 میں ایک روایتی اسلامی تقریب میں ان کی شادی ہو گئی جبکہ ان کے والد اس شادی کے بلکل خلاف تھے اس میں سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو 2009 میں پیدا ہوا اور 2015 میں ماہرہ خان نے اپنے شہر سے طلاق لے لی ناظرین ماہرہ خان نے اپنے کینر کا آغاز 2006 میں ایم ٹی وی پاکستان پر لائف شو موسٹ وانٹڈ کی میز بانی سے کیا یہ شو ہفتے میں تین دن نشر کیا جاتا تھا اس کے بعد انہوں نے 2008 میں اے جی ٹی وی کے ریلیٹی شو دی ویکنڈ ماہرہ کی میز بانی کی ناظرین ماہرہ خان نے 2011 میں اپنی فلمی شروعات کی جس میں ان کی سب سے پہلی فلم بول تھی اس میں انہوں نے ایز ای سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر کام کیا اور یہ فلم اب تک کی پاکستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اسی سال ماہرہ خان نے مہرین جبار کی ہدایت کاری میں اپنے ٹی وی ڈراما کے کیریر کا بھی آغاز کیا اس کے بعد وہ ڈراما ہم سفر میں نظر آئی ہم سفر میں ڈرامے میں اداکاری کے بعد وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اور اس ڈرامے میں ان کو ایک بہترین کپل آن سکرین کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا اس کے بعد ان کا اگلا ڈراما شہر ازاد تھا ناظرین ماہرہ خان کے بہترین ڈراموں میں ہم سفر، شہر ازاد، صدقے تمہارے، بن روئے، ہم کہاں کے سچے تھے بہت زیادہ مقبول ہوئے ناظرین ماہرہ خان نے ٹی وی ڈراموں میں سے زیادہ فلموں میں کام کیا انہوں نے اپنی بہترین کارکرتگی کی بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونے ملک میں بھی اپنا سکہ جمعیا جس کی بدولت ان کو انڈیا کی طرف سے فلم میں کام کرنے کی آفر ہوئی جس کو انہوں نے نہ صرف خوشی سے قبول کیا بلکہ انڈیا کی فلم رئیس میں کام کر کے اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائے اور وہ فلم ایک سوپر ہٹ فلم رہی ناظرین ماہرہ خان کی مشہور فلموں میں بول، ہومن جہاں، ایکٹر ان لاؤ، انڈیا کی فلم رئیس ورنہ سات دن، محبت ان، سوپر سٹار، قائد اعظم زندہ باد سب سے زیادہ مقبول اور مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا اور آج کل ان کی فلم نیلو فر کی شیوٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے جو بہت جلد آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ناظرین ماہرہ خان نے فلموں اور ڈراموں کے علاوہ بے شمار شوز کی ہوسٹنگ بھی کی جس میں بے شمار لیکسٹائل ایوارڈز شوز شامل ہیں ناظرین ماہرہ خان کو ان کی بہترین کارکردگی کی بدولت بے شمار ایوارڈز میں بھی نومینیٹ کیا گیا ان کے بہترین ڈراموں میں شہر ایزاد، ہم سفر، صدقے تمہارے، بین روئے اور فلمز میں بین روئے، ورنہ سوپر سٹار میں ان کو ایوارڈز بھی حاصل ہو چکے ہیں جی تو ناظرین آپ میں سے کون کون ماہرہ خان کا فین ہے اور کون کون نے کون کون سا ڈراما اور فلم آپ لوگوں نے دیکھ رکھی ہے اور آپ کی سب سے فیورٹ فلم اور ڈراما کون سا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ نیکسٹ آپ کس ادھاکارہ یا ادھاکار کے بارے میں جانا چاہیں گے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے جینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پرس کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ